نحمدوہو و نسلی و نسلیم علی رسولِهِ کریم یادگارِ اصلاف تلمیزِ حضور حافظِ ملت خلیفہِ حضور تاج الشریعہ مفتیِ کرناٹک حضرت علامہ الحاج الشاہ مفتی محمد انور علی صاحب رضوی حشمتی رحمت اللہ تعالیٰ علی اپنے اصلاف کے سچے علمی وارث و جانشین تھے محدیث و مفسر فقیح و متکلم مفتی و مناظر مفقر و مدبر متقی و پرہزگار عابد و زاہد مذہبِ اہلِ سنت اور مسلکِ رضا کے عامل و مبلغ ناشر اور نیڈر ترجمان تھے آپ کی ذات جلالت العی حضور حافظِ ملت حضرت علامہ الشاہ عبدالعزیز محدثِ مرادبادی علیہ الرحمت و الرضوان کے ارشد تلامزہ میں صفحے اول میں شامل تھے الجامعہ الاشرفیہ مبارک پور کے فارغین میں ممتاز حیثیت کے حامل تھے حافظِ ملت کی بافیض رحبت نے آپ کو کندن بنا دیا تھا علاہِ قلمة اللہ حق گوئی و بیبا کی آپ کا وصفِ خاص تھا بڑی سے بڑی شخصیت کو دین و سنت کے معاملے میں کبھی خاطر میں نہ لاتے بغیر لومت العائم کلمہ حق و بلند فرماتے استقامت فی الدین و تسلف فی الدین کے کوہِ گناتے جس کی وجہ سے زندگی کے سفر میں بہت سی کٹھنائیوں اور دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا مگر پائے استقلال میں کبھی جنبج بھی نہ آئی ہنستے مسکراتے اپنے رب کی ذات پر کامل اعتماد و یقین اور استادِ گرامی کے حکم کی تعمیل میں اپنی منزل کی طرف ثابت قدمی سے بڑھتے چلے گئے نہ کبھی کسی سے سلح کی چاہت رکھی نہ کسی سے کوئی گلہ شکوار وارب کا اپنے آقا و مولا حضور سید عالم نورِ مجسم حضور احمدِ مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے ہوئے دینِ مطین کی خدمات تاہیات نہایت حسن و خوبی کے ساتھ انجام دیتے رہے آپ کا علم و عمل اور تقو و تحارت ضرب المصل تھا درس و تدریس پر کامل مہارت حاصل تھی درس و تدریس سے ایک عرصہ دور رہنے کے باوجود علمی مجالس و محافل میں آپ کی گفتگو سے آپ کی علمی جلالت و شان نکھر کر سامنے آتی تھی آپ کی دعوت و تبلیغ اور واز و نصیحت سے ہزارہا گمگشتگان راہ منزلِ مقصود سے ہم کنار ہوتے لوگوں میں مذہب و مسلک میں پختگی پیدا ہوتی سنیت کو فروغ و استحقام ملتا لوگ بدمذہبی و بدعقیدگی سے دور ہو کر مذہبِ حقہ اہلِ سنت و جماعت اور مسلکِ رضا سے وابستہ ہو جاتے آپ کی ذات اخلاقِ حسنہ کا پیکر تھی اپنے سے بڑوں کے ساتھ عدو و احترام اور چھوٹوں پر شفقت و محبت آپ کی عادتِ کریمہ تھی آپ میں خرد نوازی اور حسار و محبت کا جذبہِ فراوہ موجزن تھا آپ نے ہمیشہ اہلِ سنت و جماعت کے درمیان سلح و محبت اتحاد و اتفاق سلح رحمی و رواداری کے انتق کوششیں کرتے رہے اور اپنے مابستگان کو اسی کی نصیحت فرماتے رہے اپنے معاصرین میں اہلِ علم کے علا قدرِ مراتب قدردانی اور حوصلہ افضائی فرماتے تھے اگرچہ وہ عمر میں آپ سے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو اس کی بات غور سے سنتے اور شافی و کافی جواب سے اس کی اصلاح فرماتے پوری زندگی بدعقیدہ بدمذہبوں کی سرزنش کرتے رہے اور ان کا تاقب فرماتے رہے اور اہلِ عقیدت و محبت کو ہمیشہ ان سے دور و نفور رہنے کی تلقین کرتے رہے غیاستِ کرناٹک میں دعوت و تبلیغ اور عشاءاتِ دین و مذہب میں اپنی عمرِ عزیز کے باون سال کامل طور پر گزارے ایک ملاقات میں احقر سے حضرت نے فرمایا میں نے اپنے اسرازِ گرامی حضور حافظِ ملت علیہ الرحمت و رضوان کے حکم پر سن انیس سو اکھتر ایسوی میں ریاستِ کرناٹک حاضر ہوا تھا میری زندگی میں بہت سی دشواریاں آئیں مگر اس وقت سے لے کر آج تک اسرازِ گرامی کی حکم کی تعمیل کر رہا ہوں اہلِ سنت و جماعت ریاستِ کرناٹک پر آپ کے بہت سے احسانات ہیں ہر قدم پر اہلِ سنت کی رہنمائی اور رہبری فرمائی بغیر لومت العائم ہر اٹھنے والے فتنے کا بروقت محاسبہ کیا اور اس کے ضرر سے قوم و ملت کو آگاہ کیا سنیت کے لہلہاتِ چمن کی اپنے خون جگر سے خوب عبیاری فرمائی آپ کی ذات سنیوں کے لیے رب کی عظیم نعمت تھی میرے اُساندِ گرامی و مربی مجازی خلیفہِ حضور مفتی آزمِ عالم حضرت علامہ الحاج الشاہ مفتی سید شاہد علی حسنِ نوری جمالی کریمی علیہ الرحمت و الرضوان کے بعد حضور مفتی کرناٹک علیہ الرحمت و الرضوان کی ذات سطودہ صفات میرے لئے رحمت الہی کی مانند تھی ہمیشہ میرے حق میں دعا گو رہے بہت شفقت و محبت فرماتے اور خرد نوازی سے کام لیتے میرے دینی ملی کاموں کو سراحتیں ہر موڑ پر نصیحت و ہدایت الرحنمائی فرماتے فرد محبت میں فرماتے سید صاحب آپ کسی مخالفت کی پروانہ کریں میرے حضرت حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ فرماتے تھے کہ ہر مخالفت کا جواب کام ہے آپ مضبوطی کے ساتھ اپنے کاموں کو کرتے رہیں ہمت نہ ہاریں حوصلہ قائم رکھیں رب کی ذات پر کامل اعتماد و یقین رکھیں ایک دن ضرور اللہ تبارک و تعالی تمام مشکلوں کو آسان فرما دے گا اور کامیابی قدم چومے گی